ہمارے دوستو نمسکار میں ستین چودری آج میرا مند ہوا کی آپ کو مرساتی فصلوں کی بس میں بتا دوں میں اپنے فارم میں چلا گیا ہوں یہ میں ستین چودری میں آپ کو اپنے فارم میں بتاتا ہوں یہ میرا ایک بگی چاہ یہ بہجتیبل فارم یہ گوٹی کی کھیتی کر رہے ہیں ہم اس کے بعد یہ ہماری بہنگن کی کیا رہی ہے بیڈ ہے یہ ہماری سملا مرچ کی بیڈ ہے اس کے بیچ میں ایک وقت ہم نے بہنگن کا بھی ڈال دیا ہے یہ بہنگن بن چکے ہیں آپ کو سملا مرچے دکھانے کی ضرورت پڑی ہوگا یہ سملا مرچہ ہے یہ سملا مرچہ ہے یہ سملا مرچہ ہے اس کے آگے آگے مکس مکس فصل تیار کرتے ہیں ہم اس کے بیچ میں ہم نے گو بھی کی فصل بھی ڈال رکھی ہے یہ گو بھی کے چار چھے پودے یہ سملا مرچ کی پوری سپریٹ بیڈ جو ہے سملا مرچ کی ہے اس کے بعد یہ آرٹی چاکس جو ہم اس کا یوز اس بار کر نہیں پائے میں اب آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ اپنے تمارٹر کے باغ پر لے چل رہا ہوں کیونکہ کل باری سوئی تھی تو بہار تو کافی گیلا ہو چکا ہے اور اندر ابھی بھی سوکا ہی ہے یہ میں آپ کو اپنے پولی ہاؤس کے گیٹ پہ لے گیا یہ میں ایسے کھولتا ہوں پھر اس سے بند کر رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی وائرس اندر نہ آ پائے یہ ہمارے تمارٹر کا بیڈ تیار ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ تمارٹر فلکل تیار پوزشن میں ہے ابھی ایک دو دن بعد ہم ان کی توڑائی پھر کر دیں گے ابھی بیٹ میں ہم نے 20-25 کلو کی توڑائی کی تھی اور ابھی دوسری کریٹ یہاں پر سامنے آ گئی یہ تمارٹر کی کراپ ہماری یہ بیڈ یہ کچھ کچھ رنگین ہوتے ہوئے یہ مکس رنگین یہ ابھی ہریں ہیں اور یہ آپ کے یہاں تک چلے گئے یہ دونوں بیڈ اس پر تیار ہوتی ہے یہ یہاں پہنچ گئے اس کے بعد یہ تمارٹر ہے یہ ساری ٹرماتر کی یہ تیسری بیڈ اس کے پتوں کی چھٹائی کا تکھی آج ہم نے اس کے بعد میں آپ کو اندر والی بیڈ پہ لے چلتا ہوں یہ یہ ٹرماتر کی بیڈ ہے یہ پورا تیار کر رہے ہوئے دو بیڈ ایک اس سے اوپر والی سائیڈ ہے یہ کی والی سائیڈ ہے اس بار یہ یہ تڑائی کر دی کچھ دیر پہلے اور یہ ٹرماتر کو آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہم نے کس سیپ سے توڑا ہے اس کے سیپ سے ہمیں سے توڑتے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ ٹکاؤ ہو چاہتا ہے ایسے اس کی جو ہے وہ ایک مہنے تک دکھتا ہے یہ کیونکہ ہمیں سے تاجہ ہی توڑتے ہیں پھر سوڑتے ہیں اور پھر سی بھیج دیتے ہیں اس پرکار یہ ہم ٹرماتر کی کھیتی کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سوروزگار کا یہ بہت اچھا پریاث ہے ہمارے دورہ اس میں ہم لوگوں کی محنت پر لگتی ہے یہ ٹرے آگئی ہے دوسری ٹرے 20-25 کلو کا ایک آرڈر آگیا ہے اسے دینے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اتنا فصل ہوتا ہے کہ کھیرہ دیسی کھیرہ ڈال دیتے ہیں تو یہ کھیرہ بھی تیار تیار ہو گیا ہے یہ اندر بھی یہ سارے کونوں پہ ہم نے ایک کھیرے کے بیل ڈال دی ہیں یہ کھیرہ تیار ہو گیا ہے اس میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیل لگی ہوئی ہے اس کونے پہ اس کے نیجے بھی یہ کھیرہ ہو گیا ہے تیار تو یہ بہت سارے کھیرے لگے ہوئے ہیں ابھی میں کینچے سے اس کی وہ پتوں کی چھٹائی کروں گا جس سے کی کیا ان کی گروہ تھوڑا بڑھ جاتی ہے یہ بیٹ میں ہمارا گووی کا بیٹ تھا اسے ہم نے کھالی کر دیا اور اس نے استعمالابیلج کی پہت دی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک فصل اور بینز کی بھی ہوتی ہے بینز کی کھیتی ہم اس پرکار کرتے ہیں آئیے آپ کو لے چلوں میں اپنے بینز فارم پہ یہ ہمارا بروکلی کا بیڈ ہے یہ اتنا اچھا ہمارا بروکلی ہے جیسے پلی طرف والا بیڈ ہے یہ فراسوین کا بیڈ ہے اس میں ساری فراسوین ہو چکی ہیں پھل میچوڑ ہیں یہ نکل گئی ہیں یہ پودے پہ یہ آگے پھر ہم نے ایک مکس کروپ جو ایک پرکار سے گڑوالیوں کی کھچڑی کھیتی ہے نا اس پرکار بھی کر دیتے ہیں ہم تاکہ کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں سے تو ملے اس میں نیچے سملا مرچ یہ بروکلی آگے پوری گوبی گوبی ہیں تو اس پرکار کی فارمنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس کا اس پرکار کی فارمنگ کیجئے اور پورے چھے مہینے تک کی فصل تیار کر لیجئے ہے نا تو دنیواز آپ کو